پاکستانی فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام سابق فوجی اہلکاروں آدل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو آرمی ایکٹ کے تحت قید بامشکت کی سزائیں سنا دی گئی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق دو ریٹائیڈ افسران میجر آدل فاروق راجہ اور کیپٹن حیدر رضا مہدی کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں قید بامشکت کی سزائیں سنائی گئی ہیں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں سابق افسران کا فیل جنرل کوٹ مارشل کیا گیا ہے جس کے تحت نہ صرف سزائیں سنائی گئی ہیں بلکہ ان کے رینک بھی سب کر لیے گئے ہیں بیان کے مطابق میجر ریٹائیڈ آدل فاروق راجہ کو چودہ سال قید بامشکت کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ کیپٹن ریٹائیڈ حیدر رضا مہدی کو بارہ سال قید بامشکت کی سزا سنائی گئی ہے آئی ایس پی آئی کے مطابق دونوں سابق افسران پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیل جنرل کوٹ مارشل کے تحت فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے آئی ایس پی آئی کے مطابق میجر ریٹائیڈ آدل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائیڈ حیدر رضا مہدی کو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت حاضر سرویس اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے پر فیل جنرل کوٹ مارشل کے تحت سزا سنائی گئی ہے بیان کے مطابق ان کے خلاف مقدمے کے فیصلے سزا میں فرائز کی انجام دہی جاسوسی کے بارے میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفاعت کی خلاف ورزی ریاست کے تحافظ اور مفاد کی خلاف منفی سرگرمیوں کی دفاعت بھی شامل ہیں آئی ایس پی آئی نے یہ بھی بتایا ہے کہ دونوں ریٹائیڈ افسران کے خلاف 7 اور 9 اکتوبر 2030 کو عدالتی کاروائی کے بعد سزا سنائی گئی ہے جبکہ سابق افسران کے رینکس میں بھی 21 نومبر 2030 سے زبط کر لیا گئے ہیں یاد رہے کہ ان دونوں مجرمان کے خلاف اسلامباد کی تھانے میں لوگوں کو فوج کے حکومت کے خلاف اکسانے کے مقدمات درشتے پولس کے مطابق یہ دونوں ملزمان بیرون ملک میں ہیں اور انہیں اشتہاری قرار دینے سے متعلق ذابطے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے واضح رہے کہ میجور ریٹائیڈ فاروق راجہ نے لندن پہنچنے کے بعد اپنی یوٹیوب چینل اور ڈیجٹل پلیٹفرمز پر پاک فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا آدل راجہ برطانیہ میں رہتے ہوئے پاکستان کی موجودہ سیاسی اور اسکری قیادت پر بھرپور تنقید کرتے ہیں اس نوعیت کے انظامات میں تیزی آنے کے بعد برطانیہ میں ان کے خلاف حتک عزت کا دعویٰ بھی دائر کیا جا چکا ہے برطانیہ میں اپنے خلاف دائر ہونے والے شکایتوں اور دعویٰوں کے بعد وہ اپنے کئی دعویٰوں سے پیچھے بھی ہٹ گئے تھے میجر آدل راجہ پاکستانی فوج میں خدمات سر انجام دینے کے بعد فوجی منظوبوں سے وابستہ رہے ہیں ان کے ویلاغس عمومن موجودہ اسکری قیادت کے خلاف ہوتے ہیں جس میں وہ فوج میں موجود اپنے ذرائع جنہیں وہ خاموش مجاہد کہتے ہیں کے حوالے سے دعویٰ اور بہت سے الزامات آئیت کرتے ہیں حیدر رضا مہدی بھی ویلاغس کرتے ہیں اور یہ آدل راجہ کے ساتھ مل کر بھی ویلاغس بناتے ہیں کیپٹن ڈیٹائر سید حیدر رضا مہدی پاک فوج کے ایک سابق افسر ہیں ان کے جو پروفائل ایکاؤنٹس کے مطابق وہ ایک پاکستانی کینیڈین ہیں اور پولیٹیکل تجزیہ کار اور کرنٹ افیر کومنٹیٹور ہیں وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ اپنے ویلاغس تحریروں اور انٹرویوز کے ذریعے پاکستان میں آزادی اور جمہوریت کی حمایت کر رہے ہیں جو ملٹری فاشزم فوج کی حمایت یا آفتہ کرمینل سیاستدانوں کی کرپٹ حکومتوں سے پاک ہو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ان جرائم کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جن کا ٹرائل اس ایکٹ کے تحت اس صورت میں ہوتا ہے جب ان جرائم کا اتقاف فوجی اہلکار کریں تاہم اسی ایکٹ کے اطلاق کے حوالے سے کچھ شکوں میں یہ قانون بعض صورتوں میں عام شہریوں پر بھی نافذ کیا جا سکتا ہے فوجی ایکٹ کے تحت کاروائی کی صورت میں ملزمان کے خلاف ہونے والی عدالتی کاروائی کو فیل جنرل کورٹ مارشل کہا جاتا ہے اور یہ فوجی عدالت جی ایچ کیو ایجٹنٹ جنرل برانچ کے زیرے نگرانی کام کرتی ہے اس عدالت کا صدر ایک حاضر سروس عمومن لیفٹیننٹ کرنل رینک کا فوجی افسر ہوتا ہے استغازہ کے وکیل بھی فوجی افسر ہوتے ہیں یہاں ملزمان کو وکیل رکھنے کا حق دیا جاتا ہے کوئی ملزم پرائیوٹ وکیل رکھنے کی استعداد نہ رکھتا ہو تو فوجی افسر ان کی وقالت کرتے ہیں انہیں فرینڈ آف تی ایکوزٹ کہا جاتا ہے یہاں ہونے والی کاروائی کے بعد ملزم اپیل کا حق رکھتا ہے اسی ایکٹ کے تحت دونوں سابق فوجی جو افسران ہیں ان کو سزائن سنا دی گئی ہیں یہ وہی افسران ہیں جو کے ملک سے باہر موجود ہوتے ہوئے کافی انتشار کی سیاست کرتے نہیں ہیں اپنے ویلوکس کے ذریعے یہ نہ صرف بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بلکہ موجودہ جو قیادت ہے انہیں بہت بڑے بڑے الزامات پر لگاتے ہیں اور پھر خاموش مجاہدین کے نام سے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کے ذرائع ہیں جو کہ حاضر سرویس اہلکار ہیں بلکل اگر ہم ان سزاؤں کو دیکھیں تو ایک عرصے سے جو یہ ایکٹ بنا تھا اور فوجی عدالتوں کے تحت ٹرائل کا آگاز ہوا تھا تو یہ بہت ضروری تھا کیونکہ بیرون ملک بیٹھ کے کوئی پاکستان کی حالات پر تبصرہ کرے اور پھر ایک آرمی سرویس کا حصہ ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ سیکرٹس جو کہ آپ مہاں پہ حاضر سرویس افسر کے طور پر جانتے ہیں اور آپ ریٹائرمنٹ کے بعد یا ایکسپل کیے جانے کے بعد جب وہ راز دوسرے ممالک میں بیٹھ کر کھولنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کی سزائیں جو ہے وہ بلکل ملنی چاہیے اور ان پر امپلیمنٹیشن رہنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو کہ ملک دشمن ہیں ملک مخالف قوتوں کے ہاتھوں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں جانے یا انجانے میں ان کے لیے یہ عبرت کا نشانہ ضرور بن سکتے ہیں